اسلام علیکم ویورز چینل اس پرزائی کا پہ خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی زبردست اور روایتی مٹھائی بالو شاہی بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھائیں گے آپ کو ہم نے سوچا کہ چٹ پٹھی چیزیں تو بہت خالی ہیں اب تھوڑی سی مٹھائی ہونی چاہیے کوئی افتار میں تو یہ دو کپ میدہ ہمارے پاس دو کپ چینی ہمارے پاس میجر کر کے رکھی بھی ہے اس کا شیرہ تیار کریں گے یہ تین ٹیب سپون دہی جائے گا اس میں اور چار سے پانچ الائچیاں ہم نے کوٹ کے رکھی بھی ہے آپ کسی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ون فورٹ ٹی سپون اس میں بیکنگ پارڈر یا سوڈا ہے میٹھا اور ایک سے دو چھٹکی نمک اور یہ ون فورٹ کپ گھی ہے میلٹڈ پہلے ہم شیرہ تیار کر لیتے ہیں ایک کپ میجر کر کے پانی ڈال دیں گے دو کپ چینی کے اندر اور فلیم آن کر کے اس کو رکھیں گے پکنے کے لیے اور ساتھ ہی الائچی چلی جائے گی یہ کٹی بھی آپ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اور ون فورٹ ٹی سپون اس میں کیوڑا ایسنس بھی جائے گا جو ہم شیرہ پکنے کے دوران ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی میٹھائی بھی اور اب دو تیار کر لیتے ہیں تین ٹی بل سپون دہی چل جائے گا دو کپ میدے میں ساتھ ہی اس میں یہ نمک اور میٹھا سوڈا ڈال دیتے ہیں بیکنگ سوڈا اور گھی چل جائے گا یہ ون فورٹ کپ یا آپ چھے سے آٹھ چمچ ڈال دیں اگر آپ کے پاس کپ نہ ہو تو اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بس مکس کریں گے اس کو گوننا نہیں ہی ہمیں بس اس کی ڈو سی ایک تیار کرنی ہے رف ڈو تیار کریں گے اس کی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور بلکل ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اور نہ ہی ایک دم سے پانی آپ نے شامل کرنا ہے سب چیزوں کو اچھے سے ملا لینا ہے ہم نے ویل کوپریٹ کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ہم نے ابھی تک پانی دوبارہ سے شامل نہیں کیا ہے بس اس کو ایک کرمبل جیسے کرتے ہیں کسی بھی چیز کو اس طرح سے ہم نے کرمبل کی شکل میں لے آنا ہے اس کو اسی طرح سے ملاتے جائیں گے اور جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی اس میں پانی شامل کریں گے یہ بہت ہی زبادست اور ایزی وی ہے بالو شاہی بنانے کا آپ گھر میں بلکل بیکٹی سٹائل بالو شاہی تیار کریں گے جب آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ کتنا اچھا ریزلٹ آئے گا اس کا پھر سے تھوڑا سا پانی شامل کر لیتے ہیں ہاتھ پہ ستھ سے پانی ڈال کے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے اس کا ڈو ہم نے بلکل اسٹا سے تیار کرنا ہے کہ ہماری جو بالو شاہی ہے جب وہ فرائے کریں گے ہم تو اچھے سے کرسپی ہو جائے لیز بن جائیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور شامل کر کے اس کو مزید مکس کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا تقریباً تیار ہے ڈو بس اس سے زیادہ ہمیں اس میں پانی یا کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے اس شکل میں ہونا چاہیے اب اس پہ ہلکا سا گھی اور لگائیں گے دوبارہ سے اور اس کو ریسپ دینے کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بہت ہی زبدست قسم کی ڈو ہماری تیار ہوئی ہے تو اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں ریسٹ کے لیے اور آپ کو دکھاتے ہیں دس سے پندرہ ہماری ڈو تیار ہے ریسٹ مل چکا ہے اسے اب اس کے پیڑے تیار کر لیتے ہیں پہلے اس کو پھیلا لیں گے ہلکیات سے یا بیلن کی بطل سے پھیلا لیں لیکن زیادہ اپنے فورس نہیں لگانی ہے اس کو زیادہ پریسن ہی کرنا ہے درمیان سے اس کو کٹ کر کے دو حصوں میں کر لیں گے اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد ایک حصے کو دوسرے کے اوپر رکھیں گے پھر سے پریس کریں گے اور دوبارہ سے درمیان سے کٹ کریں گے اور وہی پریسس دور آئیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پف پیسٹری کی طرح سے یہ تیار ہو چکی ہے ہماری ڈو اس کو ہم نے ہلکے آج سے پھیلا لینا ہے دوبارہ سے اور اس کو رول کر لیں گے اور اس سٹیج پہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ڈو میں چکنائی کام ہے تو آپ گھی کی مدد سے یا بٹر کی مدد سے اس کو تھوڑا سا گریس کر لیں اور پھر رول کریں رول کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پہ چکنائی صحیح سے لگ رہی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ڈو بہت بہترین طریقے سے چکنی ہے اس کے پیڑے آپ تیار کر لیتے ہیں اس طرح سے جتنی بڑی سائز کی آپ کو بنانی ہے اتنے بڑے سائز کے آپ کٹ کرتے جائیں گے تقریباً دو سے دس پیڑے اس میں سے تیار ہوں گے دو کپ میدے سے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کتنی زبردستی لیئر بنی ہوئی ہے یہ اس کے پیڑے بنا لیں گے اور کچھ بالوشہ ہی ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئے ہیں کچھ آپ کے سامنے تیار کریں گے اس میں آپ نے ہتھیلی کی مدد سے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے راؤنڈ شیپ میں گھمانا ہے اور پھر آپ نے انگوٹے کی مدد سے اس کو ہول کر لینا ہے تاکہ آپ کی بالوشہ بلکل پروفیشنل طریقے سے تیار ہو اوپر سے اس کی شیپ بلکل بھمر جیسی ہو جائے کنارے جو اس کے ہیں اس طرح سے ایک اور آپ کے سامنے تیار کرتے ہیں ہتھیلیوں کی مدد سے آپ نے پیڑا بنانا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے آپ نے وہی پراسس دوراتے ہوئے انگوٹے سے ہول کرنا ہے اور گول آپ نے اس کو راؤنڈ شیپ میں گھمانا ہے یہ ہماری بالوشہ تیار ہیں اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو زوم کر کے دکھایا ہے کہ یہ کتنے پرفیک ہمارے بالوشہ کی پیڑے تیار ہوئے ہیں اب ان کو فرائی کرتے ہیں اوائل کا تیمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہے بلکل ہلکے ہلکے سے بابل اٹھنے چاہیے آپ کے اوائل سے لو فلیم پہ آپ نے اوائل کو گھرم کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈالنے ہیں اپنے بالوشہ ہی اور اسی طرح سے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے لو فلیم پہ ہائی فلیم پہ آپ کریں گے تو اوپر سے کلر آئے جائے گا اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے بلکل بھی آپ کو کھانے میں مسا نہیں آئے گا تو آپ نے اسی ٹیمپریچر پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے ان کو تھوڑی دیر کے لئے کور کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کا سائز کتنا بڑھ چکا ہے اور ان کا کلر بلکل بھی زیادہ چینج نہیں ہوئے ہلکے ہلکا سا اس طرح سے لائٹ کلر ہے ایک سائیڈ سے پلٹ لیتے ہیں ان کو بہت ہی سبردست قسم کی ہماری یہ مٹھائی تیار ہو رہی ہے آپ نے اتنا خیال رکھنا ہے یہ ایک ہی شکل کے ایک ہی کلر کے بننے چاہیے اسی ٹیمپریچر پہ آپ فرائی کریں گے تو یہ ریزالٹ آئے گا اب اس طرف سے بھی پکنے دیتے ہیں ان کو تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ان کو پکتے ہوئے تو یہ اس طرح سے بہت ہی بہترین سے تیار ہو چکے ہیں آپ ان کو نکال لیتے ہیں اور شیرے میں ڈالیں گے شیرہ بھی ہمارا تیار ہے اتنا تھک ہونا چاہیے شیرہ آپ نے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے یا سات منٹ کے لیے شیرے کو پکانا ہے میڈیم فلیم پہ مٹھائی ڈال دیتے ہیں اب اس کے اندر اور گرم شیرے کے اندر آپ نے ڈالنی ہے فریم آف کر کے فلیم آن نہیں چھوڑیے گا آپ کی مٹھائی ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو کے ٹوٹ جائے گی اندر ہی کیونکہ یہ بہت خستہ مٹھائی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے خلقے سے گرم شیرے میں ڈالنا ہے اور پانچ سے سات منٹ کے لیے ڈپ کر کے اس کے اندر ہی چھوڑنا ہے فریم آز یہ ہماری بالو شائی کی مٹھائی تیار ہے ان کو ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور بہت ہی بہترین سے مٹھائی تیار ہوئی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا شگر صرف اور ڈال دیتے ہیں اچھا دکھنے کے لیے تھوڑے سے پسٹے چاپ کر کے رکھیں ہم نے یہ ڈال دیں گے آپ پسٹے بادام کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کی ہوم میڈ مٹھائی آپ کی تیار ہے یقیناً آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی جب آپ اس کو گھر میں ٹرائے کریں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی اور ہمیں کمش ضرور کریں شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو روز کی بیس پر مل سکیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ